ہلو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اتیک بزنس آئیڈیاز اور میں ہوں اتیکہ دوستو آج کے بزنس آئیڈیا نہایت شاندار ہونے جا رہا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ آیا یہ بزنس آپ کے ایریا میں وائیبل ہے کہ نہیں یہ ایسا بزنس ہے کہ ہر گھر میں ہر فرد کی ضرورت ہے ایک ایسا بزنس آئیڈیا جو کہ آپ نے سپر ہول سیل میں لے کر ہول سیل میں سیل کر دینا ہے یعنی کہ اند یوزر کے ساتھ آپ کا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہونے جا رہا آپ نے سپر ہول سیل میں اٹھانا ہے مالک اٹھا اور شاپ کیپرز کو یا ریٹیلرز کو دے دینا ہے that's it simple سا آئیڈیا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو اس ویڈیو کی نیچے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو اس چینل پر ملیں گے بہت سارے بزنس آئیڈیاز منفیکچرنگ کے لیے آن لائن بزنس آئیڈیاز کے لیے ٹریڈنگ بزنس آئیڈیاز کے لیے اور ایکسپورٹ ایمپورٹ کے بزنس آئیڈیاز کے لیے بھی اس کے علاوہ آپ کو اس پہ بہت ساری موٹیویشنل ویڈیوز بھی مل جائیں گی جو کہ definitely آپ کے زندگی پر ایک positive اثر چھوڑیں گی لہٰذا اس چینل کا اپنے دوستوں کو سجسٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بلا ہو سکے تو come to the business idea آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جا کے اپنی مارکیٹ میں ریسرچ کرنی ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں کس چیز کی demand ہے آیا اس چیز کی demand ہے اور اگر ہے تو پہلے کون آدمی سپلائی کر رہا ہے پہلے کون سی company سپلائی کر رہی ہے پہلے کون سا salesman سپلائی کر رہا ہے جب آپ یہ چیزیں ساری جان لیں گے تو پھر آپ کا یہ business idea شروع ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے آپ کے پاس صرف پچاس ہزار ہونا چاہیے اگر پچاس ہزار ہے ایون آپ کے پاس بیس ہزار ہے پھر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر پچاس ہزار ہے تو بڑی آسانی سے آپ یہ business کر سکتے ہیں آج کل بائیک ہر بندے کے پاس ہے اس لیے بائیک کو میں اس business میں شامل نہیں کر رہا اس لیے لہٰذا آپ نے simple lahore جانا ہے لہور شاہ عالم سے آپ نے wholesale میں تکبرش لے رہنے ہیں تکبرش wholesale میں آپ کو تقریباً 100 پر درجن میں مل جائے گا اس سے کم میں بھی ملے گا اس سے زیادہ میں بھی ملے گا میں آپ کو صرف idea کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو average 100 پر میں پر درجن مل جائیں گے اب آپ نے 100 پر میں پر درجن 500 درجن لے رہنے ہیں آپ کو 500 درجن لیں گے تو آپ کو یہ پچاس ہزار میں مل جائیں گے پچاس ہزار میں آپ نے 500 درجن تکبرش لیے اور لا کے ایک سٹاک اپنے گھر میں کے ہی کسی ایک روم کے اندر رکھ دیا اب آپ کا کام ہوتا ہے اصل شروع آپ نے جو مارکیت میں پہلے ریسرچ کی تھی ان شاہر کیپرز کے پاس جانا ہے کہ بھائی آپ کے پاس تکبرش ہے آپ بالکل سیلمن بن گئے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اپنے کاٹ شپوال ہیں یا آپ نے کچھ آن لائن مارکیٹنگ کریں فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا اور کسی جانا وہ گوگل پر تو یہ آپ کے لئے بہت پرافٹیبل ہوگا صرف آپ نے ایریا میں ٹارگٹڈ ایڈ کمپینز چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ہول سیلر ہیں پھر آپ جب شاپ پر جائیں گے تو آپ کی وہ زیادہ آپ کو ویلیو دیں گے آپ نے جانا ہے اپنا کارڈ دینا ہے بریش کے ہول سیلر ہیں آپ ہمیں آرڈر دیجئے آپ ان کے پاس کے آرڈر اٹھایا ان کو بتا دیں گے کہ ہم ہفتہ میں دو دن سپلائی دیتے ہیں یا آپ اگر سیلمن ہیں تو خود ساتھ اٹھا کے بھی جا سکتے ہیں آپ نے جانا شاپ پر ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے بریش آپ کا آسانی سے پر درجن دو سو روپے میں سیل ہو جائے گا کچھ کام سیل ہوگا کچھ زیادہ سیل ہوگا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ پریکٹیکلی بزنس کرتے ہیں تو وہ تھیوریٹیکل سے بلکل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم صرف آپ دوستوں کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے بزنس کرنا کیسے مزید انفرمیشن کے لیے ہمارا کمنٹ باکس اور چیٹ باکس بلکل اوپن ہے آپ ادھر بات کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ دوستوں کو جو ہے وہ پوری انفرمیشن اس بارے میں دے سکیں آپ نے دوستوں روپے میں ان کو سیل کر دینا کوئی دوستوں بیس میں بکے گا کوئی دوستوں چالیس میں بکے گا کوئی ہو سکتا ہے ایک سو اسی میں بکے ہو سکتا ہے ایک سو پچاس میں بکے لیکن ایوریج دوستوں روپے میں سیل ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ نے اپنی مارکیٹنگ سٹریٹیجی بڑھانی ہے اس کے ساتھ آپ آفر دے سکتے ہیں اور ویک میں چھے دن آپ نے کام کرنا ہے ساتھ میں دن آپ نے ہول سل مارکیٹ میں جانا ہے چھے دن کے لئے آپ نے چھے ایرяж جوز کرنا ہے چھے ٹاؤن ہے آپ کے پاس تو ان ٹاؤنز کو جانبوں آپ ترگیٹ کر سکتے ہیں ایک دن بائک اٹھائیں ایک ٹاؤن میں چل جائیں دوسرے دن بائک اٹھائیں دوسرے ٹاؤن میں چل جائیں تیسرے دن تیسرے ٹاؤن میں چل جائیں اسی طرح جو جو آپ کا بزنس بڑھتا جائے آپ کے کسٹمر بنتے جائیں آپ جو پچاس ہزار کا سمان لیا تھا اس کو بڑھاتے جائیں مطلب جب کسٹمر سے جب کلائنٹ آپ کا شاب کیپر ہے شاب کیپر سے پیسے آنا شروع ہو جائیں تو آپ ان سے پھر اور زیادہ سمان اٹھانا شروع ہو جائیں اگر آپ دو تین مہینہ اس میں سے پیسے نہ نکالیں تو یہ بہت جلد آپ کا بزنس لاکھوں میں چلا جائے گا اور جب یہ بزنس لاکھوں میں چلا جائے گا اگر آپ صرف پچاس درجن بھی سیل کر لیتے ہیں یا سو درجن بھی سیل کر لیتے ہیں پچاس درجن سیل کریں گے تو آپ کو پانچ ہزار روپے تک پرافٹ ہونے کے چانس ہے اور اگر آپ سو درجن سیل کرتے ہیں تو آپ کو دس ہزار پرافٹ ہونے کے چانس ہے دیفینیٹلی یہ ایک ایزی ٹاسک نہیں ہے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی آپ کو اس کے لئے یہ بات دوڑ کرنی پڑے گی لوگوں ساتھ کنٹیکٹ بنانے پڑے گے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا پڑے گا لوگوں کو آفر دینی پڑے گی لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا لوگوں کو کنوینس کرنا پڑے گا یہ آپ کی کنوینس جو جو نا کنوینسنگ ابیلیٹی ہے اس کا امتحان رہے گا آپ کتنا انویسٹ کرتے ہیں صرف پیسے کی انویسٹمنٹ بسنس میں نہیں ہوتی آپ کے ٹائم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے جو نا وہ دوسری بہت ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہیں پھر پیٹرول بھی آپ کا یوز ہوگا تو وہ بھی آپ نے اسی میں سے بائنس کرنا ہے سارے ایکسپینس جب آپ نکال کے آرام سے جو نا وہ کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی پار ڈے پانچ سی ہزار پیا کمالیں گے چھوٹا سا بزنس ہے بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیبینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کرتے ہیں آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا مجھے کمیٹ پار لازم بتائیے اور یہ جو انڈ سکرین پر میں آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتا ہوں اس کو لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون کون سے بزنس آئیڈیاز چینل پر موجود ہیں میرے چینل پر کم از کم آپ کو تین سو سے زیادہ بزنس آئیڈیاز ملیں گے مختلف قسم کی پلیلسٹ ملیں گی وومنز کے لیے علاق ملیں گی منز کے لیے علاق ملیں گی آنلائن آئیڈیاز ملیں گی ٹریڈنگ بزنس آئیڈیاز ملیں گے موٹیویشن آئیڈیاز ملیں گے مطبق پلیلسٹ کے حساب سے آپ کو ویڈیوز ملیں گی آپ ان کو لازم وزید کریں دیکھیں کہ چینل آپ کو کیسا لگتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے احضیح کامت کو اجازت دیجئے اللہ را بھی کہ پا